اسلام علیکم دوستوں جیسے کہ آپ نے لکھ ہوا پڑھی لیا ہوگا سر کا درد ہو چاہیں پیروں کا درد ہو پیٹ کا درد ہو چاہیں جسم کا درد ہو ہر بیماری کو دور کرنے کے لیے صرف آج آپ ساتھ بار اس عمل کو کریں گے بہت سے بھائی بین پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے ہم ٹیبلیٹ بھی کھا رہے ہیں یعنی کہ ہم نے اچھے تھے اچھے ڈاکٹر کے بعد جا کے دبا بھی لی لیکن اس کے بعد بھی ہمارے سر کا درد نہیں رک رہا ہے اچانک سے ایک دم سر کے درد ہو رہنے کے سر کے اندر درد ہونے لگتا ہے تو آج آپ صرف ساتھ بار پڑیں جن بھائی بینوں کے پیروں میں درد ہو رہا ہے وہ بھی صرف ساتھی بار پڑیں اور جن بھائی بینوں کے پیٹ میں درد رہتا ہے ہمیشہ پیٹ میں بڑا دکت رہتی ہے تو وہ بھی ساتھ بار پڑیں اور جسم میں آپ کے کہیں بھی اگر درد ہو رہا ہے تب بھی آپ ساتھ بار پڑیں اگر کوئی بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے اس سے آپ کو چھٹکارہ نہیں ملا ہے اس بیماری سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں گھر بلے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ صرف آپ کو یعنی بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ کو گیارہ دن تک اس عمل کو کرنا ہے اور ایک ہزار بار آپ کو پڑنا ہوگا عمل دیکھیں کس طریقے سے کرنا ہے ساری بات آپ کو اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا دیکھیں کس طریقے سے کرنا ہے پہلے آپ سمجھ دیجئے گا میں آپ کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں دیکھیں آپ کو پڑنا ہوگا میں یہاں لکھ کر آپ کو دکھاتا ہوں ہندے انگلیش عربی تینوں زبانوں میں لکھ کر آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو پڑنا ہوگا یا یا ہیو یا ہیو اب انگلیش میں اس طریقے سے پڑنا یا یا ہیو یا ہیو یا ہیو اور عربی میں یہ رہا یا ہیو آپ اس کو تینوں زبانوں میں آپ نے دیکھ لیا ہے جس میں بھی آپ کو آسان لگے اس میں آپ پڑھ لیجئے گا اب یہ آپ کو کرنا کیا اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کرنا کیا دیکھیں یہاں پر لکھ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر عمل کو اور زیادہ پاورفل عمل بنانا ہے اور زیادہ اس میں کارامت یعنی آپ کا مقتد حل ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا تین بار شروع میں درود پاک پڑنا ہوگا تین بار شروع میں درود پاک پڑنا ہے اس کے بعد تینی بار آپ کو آخر میں بھی درود پاک پڑنا ہے کیونکہ درود پاک اگر آپ پڑھ لوگے تو یہ عمل اور زیادہ پاورفل عمل بن جائے گا تو تین بار شروع میں درود پاک پڑھئے گا پھر اس کے بعد یا ہیو آپ کو کتنی بار پڑنا ہے یہاں پر آپ کو میں لکھ کر دکھا دیتا ہوں صرف آپ کو ساتھ بار پڑھنا ہے اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ کو ساتھ بار اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد سر پر آپ کو لگا لینا ہے اگر پیروں میں درد ہو رہا ہے جہاں پہ بھی آپ کے درد ہو رہا ہے وہاں پر آپ ان ہاتھوں پر دم کیجئے گا یا ہی ساتھ بار پڑھ کر دم کیجئے گا اور وہاں پر لگا لیجئے گا ایک منٹ تک وہاں پہ آپ لگا کے رکھئے گا ہاتھ کو سہراتے رہیے گا اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہے تب بھی آپ ان ہاتھوں پہ دم کیجئے گا اور پیٹ پہ جا کے لگا لیجئے گا اگر جسم میں کہیں بھی آپ کی درد ہو رہا ہے وہاں پر آپ ہاتھ رکھ لیجئے گا اور آپ پڑھتے رہیے گا اور دم کرتے رہیے گا چاہیں آپ کے سر کا درد ہو پیرو کا درد ہو پیٹ درد ہو جسم درد ہو انشاءاللہ وہ بلکل جڑ سے ختم ہو جائے گا آپ دیکھیں آپ کو کرنا ہے کیا ہر بری چیز سے حفاظت کے لیے جیسے کہ جادو ٹونا ٹٹکے ان سے بچنے کے لیے آپ کو دیکھو یہ کتنی بار پڑھنا ہے پہلے سمجھ لیجئے گا پڑھنا یہی ہے یا ہی یا ہی یا ہی یا ہی یا ہی یا صرف آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے جادو ٹونے ٹٹکے دشمنوں سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر میں لکھ کر دکھا دے رہا ہوں 21 بار پڑھنا ہے ایسے ٹھیک ہے یہ چیز دھیان رکھئے گا جادو ٹونا ٹٹکے سے بچنے کے لیے تو آپ 21 بار پڑھیں اگر بیماری جیسے سردرد پیرو کا درد پیٹ درد ہے تو اس کے لیے آپ 7 بار پڑھیں جادو ٹونا ٹٹکے کے لیے آپ 21 بار پڑھیں اگر آپ کے اندر کوئی گندی عادتی ہیں بہت زیادہ پریشان ان گندی عادتوں کی وجہ سے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر 101 بار آپ کو پڑھنا ہوگا گندی عادتوں کو چھڑانے کے لیے آپ کو یاہیو یاہیو 101 بار پڑھنا ہے اگر کوئی بیماری بہت زیادہ خطرنا کوئی بیماری ہے اور اس بیماری سے آپ کو نجات نہیں ملنے یہ چاہے وہ بیماری آپ کے اندر ہو چاہے وہ بیماری آپ کے سامنے والے کے اندر ہو تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اس بیماری سے چھٹکارہ پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا ایک ہزار بار آپ کو پڑھنا ہوگا ایک ہزار بار آپ کو یاہیو 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 پڑھنا ہوگا یعنی کہ دس تذبیر آپ کو پڑھ لیوں گے اور ایک گلاس پانی پر دم کر کر آپ اس مریض کو پانی پھلا دیجئے اگر آپ خود مریض ہیں تو آپ خود پی لیجئے نہیں تو سامنے والا اگر کوئی شخص ہے تو اس کو پھلا دیجئے اور یہ جو بیماری کو دور کرنے والا وزریک پا ہے وہ آپ کو صرف گیارہ دن تک ہی آپ کو یہ عمل کرنا ہے یہ چیز دھیان رکھئے گا یہ بیماری والا جو عمل ہے وہ آپ کو گیارہ دن تک کرنا ہے واقعی کے عمل آپ روز ڈیلی کرتے رہیے گا آپ کی جب بھی سر میں درد ہو ہاتھوں میں درد ہو پیروں میں درد ہو جسم میں کہیں بھی درد ہے تو آپ ساتھ بار پڑھ لیجئے گا جب بھی آپ کے ہو اور اگر کوئی گندی عادتیں ہیں مطلب ہر بری چیز سے بچنے کے لیے جادو ٹونے ٹھٹکے کے لیے آپ اکیزار بڑھئے گا یہ عمل آپ کو روز ڈیلی کرنا ہے اور یہ عمل آپ کسی بھی وقت یعنی کہ کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں چاہے آپ وہ صبح کا وقت بھی ہو سکتا ہے دوپیر کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور شام کا وقت بھی ہو سکتا ہے جس ٹائم چاہے اس ٹائم آپ پڑھ لیجئے گا اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو نیچے کمنٹ باکس ہے وہاں پر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کچھ بھی اگر آپ کو پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے گا اگر آپ کو کسی بھی طریقے کا کوئی وظیفہ عمل یا کچھ بھی چاہیے تو اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں آپ لکھ دیجئے گا تاکہ وہ ویڈیو آپ کو بنا کر جلدی سے دے دیا جائے تو یہ ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے بھائی بینوں کو بھی اس عمل کے بارے میں پتا چل سکے اللہ کا یہ بہت زیادہ پاورفول نیم ہے تو ان لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گا تو وہ اسے عمل کو کریں گے اور ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی یا اللہ جتنے بھائی بین میں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر اس عمل کو شروع کریں یا اللہ تو انہیں اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ان کی تمام دعاوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین اللہم آمین کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے گا کیا پتا کس کی زمان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اگر ویڈیو کو لائک نہیں گیا تو دل سید ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ہم نے کچھ ویڈیو آپ کے سامنے لگائیں ان ویڈیو کو آپ پلے کر کر ضرور دیکھئے گا چلی دوستو پھر ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ